ہمارے آج کے گیسٹ ایک بہت امپورٹن گیسٹ ہیں اور ایک نہائیت ہی زبردست کام کر رہے ہیں یہ سی ای ہوئے شوکت خانم ہسپیٹل کے اور تمام تر لوگ یہ رکھ جانتے ہیں کہ شوکت خانم ہسپیٹل پاکستان کا وہ پہلا کینسر ہسپیٹل تھا جس میں مفت علاج کیا گیا تھا کینسر ایک اتنی بڑی بیماری ہے اور اتنی مہنگی بیماری ہے کہ لوگ جب سنتے ہی ہیں نا تو اس سے ڈرنی ہوتا کہ ہم اسے فائٹ کر سکیں گی کی نہیں کر سکیں گی وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے کہ ہم کچھ کر سکیں گے اور مدیہ میں ان تمام اداروں کا یہاں پہ سما کے اس پیٹ فرم سے شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا ان کو خراجی تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں اتنے بے شمار اداریں ہیں وہ کینسر پہ بہت سارا کام کریں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ اکدامک سیچویشن ایسی ہے غربت کی وجہ سے لوگ افورڈ نہیں کر پاتے کینسر کا علاج بہت مہنگا ہے اور شوکت خانم یہ ہم سب جانتے ہیں ایک مستند ادارہ کہ آپ جب بھی اپنے فنڈز ان کو دیتے ہیں ان کی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں ان کے پاس کوئی بھی انسان اٹھ کے چلا جاتا ہے تو یہ ان کی خاصیت ہے کہ یہ بغیر جس طرح سارے بھے نے کہا رنگ و نسل دیکھے بغیر یہ علاج کرتے ہیں اور اس طرح کے بے شمار اداروں کا بھی ہم یہاں پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا میں ہمارے سارے ڈاکٹر فیصل سلطان جو سی او شاکت خانہ مموریل ٹرس کے ہیں آئی تنگ انہوں نے اگر ہمیں جوئن کے لیے تو میں چلوں گا ہم ان سے بات کریں اسلام علیکم فیصل بھئی اسلام علیکم دکٹر صاحب دکٹر صاحب کی بڑی خدمات ہیں کیونکہ سپیشل اسسنٹ پرائم منسٹر بھی تھے اور وہ کوویڈ کا جب ٹائم تھا تو ہم نے دیکھا دکٹر فیصل سلطان نے کس قدر بر چڑھ کے کام کیا تھا تو دکٹر صاحب ہم آپ کو خراجی تحسین دیس پر پیش کرتے ہیں اور سلام ہے آج کے آج کے پروگرام میں ویلکم بھی کہتے ہیں جناب کیا کہیں گے آپ سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ جو رمضان کے بابرکت مہینے میں لوگ بلڈ بھی ڈونیٹ کرتے ہیں اور ڈونیشنز بھی دیتے ہیں اور کس طرح سے آپ کو رسپونس ملتا ہے رمضان کے مہینے میں اور کتنا علاج چل رہے ہیں لوگوں کا یہ کچھ بتائیے پریز بہت شکریہ جی زبط دس طریقے سے رسپونس آتا ہے جی اور یہ جو ادارے ہیں اور صرف شوکت خانم نی ہمارے ملک میں اتنے صحیح ادارے کام کرتے ہیں اور میں خواہد سب اس مہینے میں زکاة اور اتیات مانگتے ہیں اور یہ کمال ہے کہ پاکستان کے اندر یہ کبھی جو ان چیزوں کی کونٹیٹی ہے جو تعداد ہے لوگوں دینے والوں کی وہ کم نہیں ہوتی اور جو زکاة اور اتیات ہیں ہر سال بڑھتے ہیں کینسر کے حوالے سے آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کینسر کا جیسے آپ نے ذکر کیا بڑے اچھے طریقے سے کہ کینسر کا علاج ہے مہنگا اور کٹھن ہے اور یہ تین طرح سے مشکل ہے ایک تو یہ کہ جسمانی طور پہ ظاہر ہے کینسر آپ کو کمزور کرتا ہے اور جو کینسر کا مریض ہے وہ لاغر ہو چکا ہوتا ہے فریل ہو چکا ہوتا ہے اس کو علاج کی اور بروقت علاج کی ضرورت ہوتی ہے تو پہلا تو اس کا میڈیکل ایک ریکوارمنٹ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ علاج مہنگا ہے کیوں مہنگا ہے اس لیے کہ اس میں مختلف قسم کی سپیشلٹیز انڈولڈ ہیں اور جو کیمو تھرپی کی کاؤسٹ ہے وہ بڑی ہے جو ریڈیشن کی مشینز ہیں وہ بہت مہنگی ہیں اور جو سرجری ہے اور موڈرن سرجری کی کوئی اچھا اور تیسری بات یہ ہے کہ ہر مریض اور اس کی فیملی کی اوپر ایک سائیکولوجیکل پریشر ہوتا ہے ہر کو یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ اتنی خطر اب یہ جو تیرہ جو اٹیک ہے نا یہ ان تینوں چیزوں سے ڈیل کرنا ہوتا ہے مریض نے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ انڈر ون روف ایک ادارے کے اندر ان تمام چیزوں کا جسے کہتے ہیں ان پر مرہم رکھی جائے ایک تو علاج کیا جائے دوسرا جو آنے والا ہے اس کو بلا تفریق رنگ نسل اور وہ کہاں سا آیا اور کون ہے کوشش کی جائے کہ اس کا علاج کیا جائے بغیر اس کو اس فکر کے کہ وہ پیسے کہاں دے گا اور تیسرا ان کے اوپر جو پریشر اور سٹریس ہے اور سٹرین ہے ہم اس کے لیے بھی سائیکولوجیکل سیویسز جو ہیں وہ آفر کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ملا کے انڈر ون روف ڈائیگنوسٹکس اور ٹریٹمنٹ جو ہے ایک جگہ لانا جو ہے اس وجہ سے یہ چیز مہنگی بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ اتنی ہی ڈاک ساب آپ نے مہنگی کا کہا تو میں یہ سوال ضرور یہاں پہ کرنا چاہوں گا کہ پشاور اور لاہور میں آپ لوگ رن کر رہے ہیں ابھی تو انشاءاللہ ویری سون ان کراچی آلسو لیکن پشاور اور لاہور میں جو بھی سلسلہ ہے علاج کا اس پر سالانہ کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے یہ بتائیے مجھے بلکل جی پشاور اور لاہور میں جو جو علاج چل رہا ہے وہ جو ہر سال کا بجٹ جو ہے وہ تقریباً بیس سے چوبیس عرب روپے کے درمیان آتا ہے ملا کے آل ان ساری چیزیں لیکن جو براہ راست کینسر کیر کی اوپر چیزیں جو زکاة اور قیاد کے ذریعے لگ رہی ہوتی ہیں وہ ہر سال تقریباً پندرہ عرب کے قریب لوگ ہیں پندرہ عرب کے قریب خرچہ ہے جو لوگوں کے فری کیر میں لگ رہا ہوتا ہے اس میں ڈونیشنز بھی جاتی ہیں اور اس میں جو آپ کے عطیات ہیں زکاة وہ بھی جاتی ہیں سوری زکاة بھی جاتی ہے اور اس کے اوپر سے ڈونیشنز بھی جاتی ہیں تو یہ ایک ہر سال کا چیلنج ہوتا ہے جو ہم زکاة بھی کٹھے کرتے ہیں جن کی یعنی زیادہ تر جو ڈونیشن وہ رمضان کے مہینے میں آتی ہے اور ڈونیشنز جو سال بھر میں آتی ہیں یہ دونوں مل جل کے یہ ممکن بناتی ہیں کہ آنے والا غریب مریض جو ہے اس کا علاج ہو مجھے بتائے گا کہ جیسے بھی ایسا نے بات پی یہ جو ٹائم ہے ہم دیکھنے کے بہت زیادہ مہنگائی بڑھ گئی ہے تو آپ نے اس سال یہ فیل کیا کہ آپ کے زکاة اور عطیات جو کہ عمومی طور پر آپ کے ہمیشہ ہر رمضان میں جمع ہوتے ہیں اس میں کمی آئی ہو یا پھر لوگوں نے ابھی بھی ان مشکل حالات بھی بڑھ چڑ کے جو ہے وہ ڈونیٹ کیا ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کمال تو بات یہ ہے کہ ان حالات کے باوجود اور یہ آپ چیارٹی سیکٹر میں کسی سے بات کر لیں آپ کو ہر کوئی تقریبا یہ بتائے گا کہ جو ہمارا ڈونر ہے اس نے اپنی مشکلات کا خیال نہ کرتے ہوئے بڑھ چڑ کے عطیات دیئے ہیں تو یہ تو بالکل بات ٹھیک ہے لیکن پرابلم صرف یہ ہے کہ ساتھ ساتھ جو خرچے ہیں جو پر کینسر کاؤسٹ ہے وہ بڑھ گیا وہ بھی بڑھ گیا صحیح ٹھیک ہے اور ڈاکٹر صاحب ساتھ نے یہ بھی بتا دیجئے کہ بہت سارے لوگ جو میں یہاں پر دیکھ رہے ہیں طریقے کار کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ دور بھی بیٹھا جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بھار کے ممالک میں تو سپیشلی آپ لوگوں کے ایونس بھی ہوتے ہیں پھر بڑی تعداد میں آپ لوگوں کے ڈونیشنز بھی کٹھی ہوتی ہیں سمجھنے کیا پہلی تو بات یہ ہے کہ ہر ملک کے اندر جو دینے کا طریقہ ہے جو قوانین ہیں وہ ظاہر ہے اپنے اپنے ہیں یہاں تک تو تعلق ہے پاکستان کا اس کے اندر ظاہر ہے ہمیں ایک ریجسٹرڈ آرگنائزیشن ہے ہمیں آپ ٹریپل سیون زیرو کے ایس ایم ایس سے جس سے چند روپے آ سکتے ہیں سے لے کر کروڑوں روپے کا چیک دے سکتے ہیں اور ایوریسنگ ان بیٹوین ہماری ویب سائٹ کے اوپر آن لائن ڈونیشن کی پوسیبلیٹی ہے نیا جو ہسپتال بن رہا ہے اس کے اندر آپ ایک فاؤنڈر ڈونر بن سکتے ہیں ایکوپمنٹ خرید کے دے سکتے ہیں کینسر پیشن کو سپانسر کر سکتے ہیں سو بہت سارے مختلف طریقے اور راستے یعنی جو وہیکلز ہیں بہت ساری ہیں جس کے ذریعے آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ آپ زکاعت اور اتیاد دونوں کی مد میں دے سکتے ہیں دوسرا یہ بتائیے کہ جو ڈونیشن آتا ہے اس کی کلیارٹی کے لیے کیا اقدامات ہوتے ہیں شاکت خان میں یعنی کہ وہ بلکل کلیر اور شفاف ہو اس کے لیے کیا اقدامات کرتے ہیں دوسرا اس میں کار چیز آپ یہ کیسے تائین کرتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ جو صدقات دیتے ہیں پھر آپ کے پاس ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو سادات ہوتے ہیں اور وہ جب ان کا علاج ہو رہا ہوتا ہے پھر وہ صدقات اف کورس ان کو تو نہیں جا سکتا پھر اس چیز کو آپ کیسے میک شور کرتے ہیں کہ خیرات کی رقم ان کو جائے اور صدقات کی رقم ان کو جائے ٹھیک ہے جی میں دونوں کا جواب دیتا ہوں لیکن پہلے پچھلے جواب کا ایک چھوٹا سکویک حصہ وہ یہ کہ جو اوورسیز انٹیٹیز ہیں یوکے میں یو ایس میں آسٹریلیا میں کینیڈا میں دیگر ممالک میں وہ بھی اپنی اپنی جگہ ریجسٹرڈ انٹیٹیز ہیں اور وہاں سے بھی پیسہ کٹھا ہوتا ہے پھر وہاں سے آتا ہے اچھا اب شفافیت میں جی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی ہم آپریٹ کرتے ہیں یا پاکستان ہو یا وہ انٹیٹیز جو پاکستان سے باہر آپریٹ کرتی ہیں وہ ان ملک کے سخت ترین قوانین کے نیچے ہوتی ہیں آڈٹس ہوتے ہیں اور ہماری جو آڈٹ رپورٹ ہے ہر سال اور پشلے اٹھائی سال سے جب آڈٹ رپورٹ فائنل ہوتی ہے سائن ہوتی ہے اگلے ہی دن ہم اپنی ویب سائٹ پر لگا دیتے ہیں تاکہ ہمارے ڈونرز کوئی تسلیر ہے اس کے علاوہ جو چیزیں ریسیو ہو رہی ہوتی ہیں جو اماؤنٹ پیسے کا ریسیو ہو رہا ہوتا ہے ہمیں پتا ہوتا ہے یہ زکاة کی مد میں آ رہا ہے یہ اتیاد کی مد میں آ رہا ہے اور اس کی پھر جو اکاؤنٹنگ ہے حساب کتاب اسی کے مطابق ہوتا ہے ہمارا ہسپل انفرمیشن سسٹم آن لائن ہے اور اس میں ایک ایک چیز کیپچر ہوتی ہے جو مریض کے اوپر علاج ہو رہا ہے جاہے ایک پیراسیٹمول کی گولی خرچ ہو رہی ہے یا لاکھوں روپے کی کیمو تھرپی استعمال ہو رہی ہے یا آپریشن ایک ایک چیز ڈاکیمنٹ ہو رہی ہے تو اس سے بہت آسانی ہو جاتی ہے جہاں تک سادات کا اور دیگر اس کے لیے بھی ہمارے پاس جو ہے مینز ہیں ہمارے پاس گونیشنز آتی ہیں تو ہم زکاة کے علاوہ بھی ہمارے پاس چینلز موجود ہیں جس کے ذریعے اگر کسی سید کو ضرورت ہو ٹریٹمنٹ کی تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہو بلکل سیڈاک ساب بہت کیونکہ ہم میں اور مدیہ ہم یہاں پہ اس لیے بات کر رہے ہیں تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچ سکے ہمیں تو بڑی کلارٹی سے کیونکہ ہم لوگ سپورٹ بھی کرتے ہیں اور آپ کے ادارے کے لیے ہم بہت بار کام بھی کر چکے ہیں اور ہر جگہ اس کے بارے میں بات بھی کرتے ہیں بڑا اتھنٹک ادارہ ہے ماشاءاللہ اور پاکستانیوں کی نہیں بلکہ پاکستان سے باہر لوگ جو آتے ہیں ان کی بہت ہیلپ کرتے ہیں میں چاہوں گا آپ جانے سے پہلے لوگوں سے اپیل بھی کریں اور ایک مرتبہ پھر یہ بتائیے کس طرح سے آپ کو ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے کیمرہ آپ پہ رہی بہت شکریہ جی میری اپیل تو یہ ہے کہ جتنے لوگ ہیں جو صاحب حیثیت ہیں جو ڈونیٹ کر سکتے ہیں زکاة دیتے ہیں اور دینا چاہتے ہیں اس کو دیتے وقت یہ ضرور دیکھیں کہ ادارہ کیسا ہے کیا کام کر رہا ہے کتنا مستند ہے اور کیا شفافیت رکھتا ہے تو اس صورت میں شاکت خانہ میں ایک بڑا ڈیفنیٹ ڈیزرونگ ادارہ ہے غریب مریض کی جو سب سے کمزور انسان ہوتا ہے جو بیمار ہوتا ہے اس کا یہاں علاج ہوتا ہے تو دل کھول کے اتیاد دیجئے اور اتیاد دینے کے کیا طریقہ کار ہیں ہماری ویب سائٹ کی اوپر تمام ڈیٹیلز موجود ہیں آپ کیش میں دے سکتے ہیں بینک کی اوپر آپ چیک کے ذریعے دے سکتے ہیں آن لائن دے سکتے ہیں کریڈٹ کارڈ کے ذریعے دے سکتے ہیں تو تمام جو روایتی اور جو نئے طریقہ کار ہیں پیمنٹ کے وہ سب آویلیبل ہیں جو آپ کو مناسب لگے اور جو آپ کو سیف لگے چالیں بہت شکریہ دکٹر فیصل سلطان بہت بہت شکریہ لوگوں کی انہوں نے بڑی خدمت کی اپنے پلیٹ فارم سے اور اسپیسیفیکل اس ٹائم میں ہم بالکل بھی فراموش نہیں کہا سکتے ہیں جو کوویٹ کے ٹائم میں جو دکٹر فیصل سلطان کی خدمات ہیں شاکت خانہ میں تو ایک عرصے سے وہ سرف کریں لیکن کوویٹ میں بھی جتنا انہوں نے کام کیا پاکستانی خدمت کے لئے کیاوام کی خدمت میں کبھی امبور نہیں سکتے ہیں اور مدیہ اس طرح کے لوگ جب میں یہ سوچتا ہوں کہ جو ادارے سے سارے بھائیاں موجود ہیں اور ہم ایسا یوٹی کی بات انہوں نے کی جتنے بھی ادارے ہیں وہ کیا پاکستان کے لئے کیا خوب کام کریں